بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آگے پاس کوئی لائن آگے پاس کسی بھی الیپس کو ٹینجن ہے تو اس کی ایکویشن ہم کیسے فائند کریں گے یا اسی طرح نارمل کی ایکویشن ہم کیسے فائند کریں گے اس لیکچر میں ہم اس کو سیکھیں گے یہی سیم لیکچر ہم سرکل اور پیرابولا میں ڈسکس کر چکے ہیں لیکچر کو آگے بار آن سے پہلے اگر آپ نے اسد مطمئنس کے نام سے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو آپ پہ مل سکے لیٹ آئی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو آگے پاس اس کا کوئی رفصہ شیب بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ یہاں کے پاس جو ٹینجن لائن اور نارمل لائن ہوگا اس کی ایکویشن کیسے ہوگی فرزی صاحب ایک الفس بنا دیتے ہیں یہ ایک الفس بنا دیا اس پہ ایک پونٹ آپ لے لے آپ کے پاس جو گیون ڈیٹا ہوگا فرز میں آپ کے پاس پونٹ گیون ہوگا اور ایلپس کی ایکویشن ساتھ گیون ہوگی یہ اس پہ ایک ٹینجن لائن ہم نے ڈرہ کر دیا اب اس ٹینجن لائن کی ایکویشن ہم نےاڑ بھی یہ ٹینجن لائن ہے یہ ایسا لائن ہے جو اس کے ساتھ جو انگل بنا تھے ہیں وہ ڈمائیٹی ڈگری ہے پیپنگیولرلائن بھی ہم کیا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس نارملائن ہے تاکہ ہم نے نارمل لائن اور ٹینجن لائن دونوں کی ایکویشن کو فائند کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیرمال لائن اور ٹینجن لائن ایک دوسرے پرپینڈکولر ہوتے ہیں اور یہی پرپینڈکولر ہم ایکویشن میں بھی یوز کریں گے ٹیپک کو سمجھنے کیلئے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس اگزامپل کی طرح ہم اس جو آپ کے پاس ٹیپک ہے اس کو سمجھتے ہیں سر سے بھیل آپ کے پاس کا جو آپ کے پاس ہون ہے نا وہ کے پاس کچھ اس طرح گیا ہون ہے جو پوائنٹ ہون ہے پوائنٹ ہون ہے جس پوائنٹ پہ آپ کے پاس لائن ٹینجنٹ ہے وہ ونٹو آپ کے پاس ہے اور ساتھ ہون کے پاس جو ایکویشن گیا ہون ہے نا ایلپس کی وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح ہے ایک سکویر بائی ایک سکویر بائی فور پلس وائی سکویر بائی نائن ایکول ٹو ون ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سمبلیفائی کر لیں مطلب 36 کا ہی سیم بنتا ہے 36 سے ثروٹ منٹیپلاہ کر لیں تو آپ کے پاس 9x سکویر پلس 4y سکویر ایکول ٹو 36 اس ایکویشن ون کہہ رہے سو دیکھیں آپ کے پاس پوائنٹ گیا ہون ہے ساتھ ایلپس کی ایکویشن گیا ہون ہے اسی طرح اس سے پہلے بھی سرکل گیا ہون سرکل میں پوائنٹ گیا ہون ہوتا تھا سرکل کی ایکویشن گیا ہوتی پرابولا میں بھی پوائنٹ گیا ہون ہوتا تھا اور پرابولا کی ایکویشن گیا ہوتی تھی یہاں آپ کے پاس پوائنٹ گیا ہون ہے اور آپ کے پاس ایلپس کی ایکویشن گیا ہون ہے اسی طرح ہائپربولا میں بھی آپ کے پاس پوائنٹ گیا ہون ہوگا اور ساتھ آپ کے پاس کیا گیا ہون ہوگا اس ہائپربولا کی ایکویشن گیا ہون ہوگی یہ مینز کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ اگر گیا ہون ہے اور کسی بھی کانک سرکلر ہو یا نان سرکلر کانک ہو اس کی ایکویشن گیا ہون ہو ٹینجنٹ لائن وہ لکھ لیں اور جو ٹینجنٹ لائن ہم یوز کرنے جا رہے ہیں وہ اگر پاس ہے y-y1 equal to m into x-x1 یہ ایکویشن ہم یوز کریں گے اگر پاس ٹینجن لائن کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ جو اگر پاس ایکویشن ہے اس ایکویشن کو سلوپ پوائنٹ فارمولا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سلوپ اور پوائنٹ یوز کیا جاتا ہے یہ ہم تب لائن کی ایکویشن کو فائنڈ کرنے کے لیے ہو سکتی ہو اور آپ کے پاس سلوپ آپ فائنڈ کر سکتے ہو تب اس ایکویشن کو ہم یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس پوائنٹ گئے ہیں جس پوائنٹ سے آپ کے پاس ٹینجن لائن آپ کے پاس پاس کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس question میں گئے ہیں کہ آپ کے پاس 1 2 ہے ٹھیک ہے so 1 2 ہے نہیں آپ کے پاس x1 y1 اس کے ویلز آپ کے پاس موجود ہے وہ 1 2 آپ کے پاس ہے so یہ تو اس میں کوئی تینشن نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس کو کیسے ہم فائنڈ کرنے گا قیلری question میں available ہے آپ کے پاس only tension جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے m کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے سلوپ کو فائنڈ کرنے تو سلوپ کو فائنڈ کرنے کا پروسیجر throat آپ کے پاس سہے میں آپ نے کیا کرنا ہوگا جو بھی کانک گیون ہوتا ہے اس کو آپ ڈیفرنشیٹ کر لیں with respect to x یہ نہیں اس کا derivative لے with respect to x جب آپ equation 1 کا derivative لہتے ہو with respect to x آپ کے پاس آتے ہیں 18x plus 8y dy by dx equal to 0 36 کا جو derivative ہوگا وہ 0 ہو جائے گا یہاں سے dy by dx کی ویلیو نکال لیں so dy by dx equal to minus 18x divided by 8y simplification کر لیں اس میں سے یہاں کے پاس 9 یہاں کے پاس 4 آ جائے گا یہ نہیں آپ کے پاس minus 9x divided by 4y آپ کے پاس آ جاتا ہے اب آپ کیا کر لیں next یہ کر لیں کہ آپ یہاں سے سلوپ فائنڈ کریں so m equal to dy by dx at that point جو آپ کے پاس given point ہے minus 9 x کی ویلو divided by 4 into y یہاں y کی ویلو پوٹ کر دیں x کی ویلو کے پاس جو point میں ہیں وہاں کے پاس 1 ہے اور y کی ویلو کے پاس 2 ہے so اس کو simplify کر لیں minus 9 by 8 آپ کے پاس آ جاتا ہے so slope آپ کے پاس find ہو جاتا ہے minus 9 by 8 اب اس کو use کر کے آپ tangent line کی equation find کر لیں so now اس کو ہم equation star میں put کرنے جا رہے ہیں y minus y1 y1 آپ کے پاس جو ویلو 2 آپ کے پاس ہے equal to m کی ویلو کے پاس minus 9 by 8 ہے اور x minus 1 اب اس کو simplify کر لیں 8y 8 کو ادھر سیٹ پہ multiply کر لیں minus 16 minus 9x plus 9 اور اس کو بھی سیٹ پہ شفت کر لیں واپس اس کو left سیٹ پہ شفت کر دیں 9x plus 8y minus 25 equal to 0 so یہ آپ کے پاس require tangent line equation find ہو جاتی ہے اگر آپ کو مطلب اس پہ doubt ہے کہ for example یہ آپ کے پاس equation آئی ہے یہ correct ہے بھی یعنی اس کو check کرنے کی لیے آپ کے پاس جس point بھی آپ کے پاس یہ tangent line tangent ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ point اس میں put کر دے وہ mustly اس کو satisfy کرے گا point آپ کے پاس one two point ہے اس میں آپ x کی جگہ one y کی جگہ two put کر دے so اگر وہ اس کو satisfy کرتا ہے it means کہ آپ کے پاس tangent line equation ہے نا یہ آپ کے پاس correct ہے so یہ تو آپ کے پاس ہو گیا آپ کے پاس tangent line find کرنے کا method ٹھیک ہے اب ہم کیسے find کریں گے equation of normal line so یہاں میں اس میں تلسی changes کر لیتا ہوں require equation of normal line normal line کیا ہوگا same to same یہ ہی equation آپ کے پاس ہوگا only آپ اس کا جو آپ کیا کہتے ہیں slope ہے نا وہ change کر دے وہ minus one over m ہو جائے گا ٹھیک ہے slope وہی آپ نے use کرنا ہے جو آپ نے tangent line کی define کرنا ہے لیکن یہاں equation میں جو آپ use کرو گے وہ ہم نے m into x minus x1 use کر دے یہاں minus one over m ہوگا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ دو line اگر آپ perpendicular ہوتے ہیں اگر اس کا slope m ہے so اس کا slope minus one over m ہوتا ہے so اسی property کو اس میں use کرتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں اس میں putting کر لیں y minus y1 y1 کی ویلو کے پاس two a minus one minus one over m آپ کے پاس m کی جو ویلو آئی تھی نا m equal to minus nine by eight آیا تھا so minus one over m آپ کے پاس کیا ہوگا eight by nine آ جائے گا so یہاں اس میں put کرتے ہیں eight by nine x minus one اس کو simplify کر لیں nine y minus eighteen equal to eight x minus eight ٹھیک ہے اب اس کو in values کو straight پہ shift کر دیں سو آپ کے پاس کیا آئے گا eight x minus nine y اور یہ جب وہ straight پہ جائے گا plus eighteen ہو جائے گا plus ten آرے جائے گا equal to zero so یہ آپ کے پاس equation of normal line آپ کے پاس آ جاتی ہے دونوں کو غور سے دیکھیں دونوں کے slopes کو اگر check کرتے ہو اور آپ کے پاس وہ نیگٹیوٹسی پریکل ایک دوسرے کی ہوں گی سو یہ آپ کے پاس method ہے equation of tangent line اور equation of normal line کو find کرنے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو topic کی سمجھ جائی ہوگی بہتر ہوگا اس کو سمجھنے کیلئے آپ آپ کے پاس جو پہلا جو lectures ہیں دو lectures ہم نے پڑھیں equation of tangent and normal line to a circle ٹھیک ہے to a parabola اور آپ کے پاس to an ellipse کیلی بھی آپ نے پڑھائے ان تینوں lecture کو اگر ایک ایک نظر آپ اور پھر easily آپ اس questions کو کر سکو گے یہاں سے election end ہو جاتا ہے انہی problem آپ کے پاس ہو تو comments میں ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لیکن شیئر ضرور کریں اور ابھی تک اگر آپ نے asset mathematics کے نام سے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں تاکہ آنی والی ویڈیو کو آپ پہ مل سکیں